رحمن الرحیم ہم لوگ سورة الانفعال کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہی جہاد کے اصول کہ کیا کیا پولیسیز اللہ تعالیٰ نے میں بتا دیئے کہ جہاد میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اب پچھلے لیکچر پر آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ جنگ بدر کیا ہوئی اس میں کیا معاملہ ہوا اور کس کس طرح کے سٹیپس آئے تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود ابو جہل جو مین ہیڈ تھا کفار کا تو اسی نے کہا تھا کہ بھی یہ تم اس ہم اب مدینہ پہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی فتح سے پتا چلے گا کہ کس کا دین جو ہے وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کہ اس نے جو پروپے گنڈا سے ہر طرف بھیجا تھا تو وہاں سے ان کو آ گیا کہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح ہی ریزلٹ آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ آئی اب میں نے گوگل سے آپ کو کچھ تصویر یہ جو دی تھی اس میں میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ فوری طور پہ آپ گوگل میپ کے ذریعے گوگل ارت کے ذریعے آپ یہ پوری بدر کی ایک ایک لوکیشن کو دیکھ لیں اور یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جب چاہیں آپ عمرے کے لیے حج کے لیے جائیں آپ سہودیر اب تو پھر آپ بدر بھی جائیے گا لیکن یہ عام طور پر لوگ بس زیارت کے طور پر جاتے ہیں تو یہ اس کے ہمیں دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں اس لئے اس کو دینی حکم نہ سمجھئے گا بلکہ جس صرف ہسٹری کو سمجھنے کے لیے آپ مان جائیے گا یعنی نیت اپنی یہ کیجئے گا لوکیشن دیکھ لیجئے گا جس سے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آپ پچھلا پڑ چکے تھے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہم آیت نمبر ٹوئنٹی سے شروع کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم یہ صحابہ کرام کو دیا اور ہمیں بھی ہے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرنا جبکہ تم اس کو سن رہے ہیں اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی بتا دیا گیا دیکھو انہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روگردانی نہیں کرنیا اور یہ ہمارے لئے بھی یہی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت کچھ حصہ قرآن میں آ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عمل کر کے کیا تو وہ سنت ہے وہ سنت میں کچھ ارشادات ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں یعنی آپ کریں ایک دو پیجز کے اندر ہی آیا اس کے بعد حدیث کے اندر question answers کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے جی سوال کیے اس کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کی کوئی غلطی دیکھی تو وہ بتا دیا عمل کرا لیا تو وہ بتا دیا تو اس کو بھی بہت بڑی قیمتی چیزیں اس کی بھی study کرنی چاہیے بس یہ ایک میں ارز کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ حرکت کی کہ کچھ اپنے idea کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر رکھ دی لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ ایسے بڑے سکولرز پیدا کیے کہ جنہوں نے پوری ریسرچ کر کے ایک ایک شخص اور ایک ایک یہ جو بات ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس کو بھی پورا کر دیا اس کو انشاءاللہ علوم الحدیث میں میں آپ کی خدمت میں میں تفصیل سے ارز کر دوں گا اور اس میں بک تو لکھ چکاو آپ چاہیں تو ابھی پڑھ سکتے ہیں اب آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ قَالُوا سِمِعُنَا وَهُمْ لَا تَسْمَعُونَ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں ہے یعنی یہ منافقین کی بات کی کہ ابھی ویسا نہیں آپ نے ہونا اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ شَرَّدْ دَوَابِ اِنَّ اللَّهِ الْسُمُّوا سُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی یہ منافقین جو ہے بلکل جانور کی طرح کہ ہی ہیں کہ بلکل بہرے گنگے کوئی غور نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتے ہیں سوچ لیں کہ خدا نخواستہ ہم تو نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ابھی توبہ کر لیں اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا اپنا اپنا کریں دوسرے کا نہ سوچیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْوَهُمْ مُعْرِدُونَ اگر اللہ ان میں سے کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا اور اگر اس کے بغیر سما دیتا تو یہ بے رخی بے رخی کے ساتھ مو پھیر جاتے یعنی اس کی ریزن بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے ان کو توفیق نہیں دی کہ ان کی نیت خراب ہے تو وہ منافقین چاہتے ہی نہیں اس طرح تو پھر اللہ نے بھی چھوڑ دیا جاؤ بھی اپنے اس میں رہنا تو بھگتنا پھر تو یہ اس میں فرمایا گیا تو اب اہل ایمان جو نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کو خاص طور پر بتایا گیا یہ نہیں کرنا آپ نے جو پہلے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو تو بہت عرصہ پہلے وہ سمجھ چکے تھے تو اب نئے نئے جو ایمان لائے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر فرمائے اے ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے کہ جو تم کو زندگی بخشنے والے اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک محلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ انہیں بتا دیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم نے لبیک کے ہی جنہیں اس کو قبول کر لیا معاملے کو اور پھر یہ ہوگا کہ تمہیں ایک زندگی بخشنے والی تمہیں ملنے والی جس میں انلیمیٹڈ لائف ہوگی انجوائی کرنا اور اس زندگی میں تمہیں جتنا بینفٹ اللہ طرف دینے لگا ہے تو اس میں تو ہوگا کہ لوگوں میں کچھ دل کے درمیان حائل آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے غلط آئیڈیا آ جاتے ہیں اس سے بچنا ہاتے تو یہ ہمارے لئے بھی یہ ہے پھر فرمایا اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لا حق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتقب ہوئے اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والی یہ سن لو یہ فتنہ کیا ہے فتنہ یہ ایک امتحان آئے گا کہ تمہیں بڑے غلط آئیڈیا آئیں گے تمہارے ذہن میں اس سے تم نے بچنا یعنی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیپٹ سے اس لیے بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری اس لیے بتا دی کہ کیا غلطیاں اور پھر منافقین کی غلطیاں بھی کر دی بتا دی تاکہ ہم نے اس سے بچنا اقصد یہ ہے اور اسی طرح کفار کے بھی ان کے بھی سارے قویسچنز یہ مکی صورتوں میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ان کے کوئسچن آنسرز بھی چل رہے تو وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس سے بچنا ہوں پھر فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نسرت سے تمہاری تائید کی اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار رو یعنی ہوا کیا کہ یہ مقم کرما میں تو بہت تکلیف تھی اور ان کو عام لوگ ان کو بے زور سمجھتے تھے کہ تب ہی ان میں سے بہت لوگوں کو ہجرت کر کے حبشا جانا پڑا جو ایریٹیریا کہے لیا وہاں جانا پڑا تھا اور جو تھے مکہ میں تو وہ بھی بس ہر وقت سیکولوجیکل ٹارچر چلتا رہتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتا تھا اور پھر ایک وہ سال آ گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت تکلیف آئیں تو آپ پڑ چکے کہ پھر اس کا ریزلٹ میں یہ صورت القوسر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اگلی آئیں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی دے دی صحابہ اکرام کو یہ خود جس کو یسرب کہتے تھے اب اس کا نام مدینہ المنورہ ہے وہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری سب سیکیورٹی کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزی کے بھی معاملہ کر دیا یعنی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا یعنی تھوڑی چی تکالیف ان کو فینینشلی برداشت کرنی پڑی کچھ حرصے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بہت زیادہ دے دیا یعنی پہلے تو یہ خیبر آئے تو خیبر کا بہت سار ایگری کلچرل ایریا پورا مل گیا وہاں سے بہت کچھ ملا اس کے بعد پھر کچھ ہی حرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر پوری ان کے ہاتھ میں دے دی چلو بھی اب انجوئے کرو اتنا بڑا ایگری کلچرل ایریا کہ جس میں آپ سب انجوئے کریں یہ آگئے تو ریزلٹ یہ دی تب دیکھئے مزید اب اطاعت کے لئے مزید حکم ہوا کہ یا ایوہ اللہزین آمنون لا تخون اللہ والرسول وتخون آماناتکم وانتم تعلمون اہل ایمان اللہ رسول سے بے وفائی نہ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے اور جانتے بوشتے اپنی امانتوں میں خیانت کے ارتقاب نہ کرنا یعنی اصل گناہ ایتکلی ہے خیانت کا یعنی اگلے سے جو چیز ایک ہم نے لی ہے اس کو واپس ہی نہ کریں اور قبضہ کر لیں تو یہ وہ ہے تو یہ آپ اہل ایمان کو بتایا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرنے کہ بالکل جو ہم نے اللہ سے اگری کیا سیم اسی طرح عمل کریں غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں فوراں توبہ کر لیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کتنے ہم سے محبت کرتے ہیں پھر فرمایا وَعْلَمُوا النَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ بھی کہ ایک عجرِ عظیم اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اب کیا ہے کہ ہماری مال ہماری اولاد ہماری انویسٹمنٹ یہ سب محض آزمائش کے ہیں اور کچھ نہیں یعنی ہم بڑا انجوائے تو کرتے لیکن امتحان ہی آتا ہے کہ تمہیں جو جو بینفٹ ملا ہوا ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کان کرتے ہو اور دوسرا ہی آتا ہے کہ اس اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو کہنے تو یہ امتحان تو یہ دونوں امتحان ہم پہ آتے ہیں یہ ایک آزمائش ہے کہ ہمیں جو اتنا بینفٹ ہمیں ملتا ہے اور پھر امتحان یہ چلتا ہے اللہ کا شکر کا اور ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کامیابی اور نہیں کرتے تو ابھی توبہ کر لیں ہم میں سے جس میں بھی جو غلطی ہو پس اپنا اپنا سوچئے دوسرے کریں کیونکہ یہ بدگمانی ہو جاتی ہے اور یہ خود آپ سورة الحجرات میں آپ ایک بار دوبارہ پڑھ لیجئے کہ دوسرے پہ بدگمانی کرنا بڑا گناہ اس سے بچنا ہے بس اپنے لئے کریں یا ایوہ لذین آمنوا ان تتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانوں ویکفر انکم سییاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل اللہ ایمان اگر تم خدا سے خبردار رہے تو وہ تمہارے لئے فرقان نمائی کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا یعنی اوپر جتنے ارشادات ہوئے اس پر عمل کرے اللہ سے خبردار رہے تو بس پھر انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے گناہ سب اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے گا مغفرت یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ گناہ ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم سیدھے جنت کے لئے ایک گارنٹی ہو جائے گی اور پھر ہم یہ زندگی ایک پوری سفر اور انتحان کی ہے کہ ایک سفر ہے ایک ٹرین ہے بس جو چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے اور ہمارا کوئی سیونٹی ایٹی نائنٹی یئرز میں جا کے چلتا ہے یہی ٹرین ہماری جس میں کبھی شکر کا انتحان آتا ہے بڑے بینیفٹس ملتے ہیں کبھی سبر کا آتا ہے کہ مشکلات بھی آتی ہیں اور چلتے 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 اس ٹرین نے ہمیں آخری سٹیشن جنت کا ہوگا اور بیچ میں سے کہیں اگر گر گئے امتحان ہے جو ہماری یہ زندگی کا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اس وقت کو یاد رکھئے کہ اے رسول جب منکرین آپ کے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں گے قتل کر ڈالے یا ملک سے نکال وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنا پلان کر رہا تھا اور اللہ بہترین پلان فرمانے والا کہ یہ ریزلٹ بھی ہمیں ایک زیمپل کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ منکرین جس میں مکہ کے وہ قریش کے لوگ تھے پھر بہت سارے قبیلوں کے وہ بھی آگئے ان سب نے بڑی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم جی اب یہ محمد کو یہاں قتل کریں یا قید کر لیں یا چلو اور کریں تو اپنے ملک یعنی مکہ سے نکال لیں ان کو جگہ ہی نہ ملیں تو یہی کر رہے تھے اور پھر انڈ پہ انہوں نے یہی تیہ کیا کہ چلو بھی یوں کرتے ہر قبیلے کے ہر ہر بندہ ایک آ جائے اور مل کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ قتل کر لیں اس کے لیے وہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ محمد کو حل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسے کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ رات کو نکلئے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکے گا اور یہی ہوا کہ آپ وہ پورے لوگ جو قتل کے لیے آئے تھے ان کو نظر نہیں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے نکلتے وہاں سے ہجرت کرتے کرتے مدینہ منورہ چلے گئے بیچ میں صرف ایک قبیلے کے ایک صاحب آئے وہ آئے تھے وہ صرف انویسٹیگیشن کرنے کے لیے دیکھا یہ تو وہ لگ رہے ہیں محمد رسول اللہ چلو بھی ہم میں بتاؤں ساروں کو تاکہ وہ آ کے ان کو قتل کر لیں لیکن رستے میں پھر یہ ہوا ہے انہی کا معاملہ کہ وہ صاحب جو ہے ان کا اپنا گھوڑا ہی وہ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ پورا گھوڑے کی ٹانگیں ساری فس گئی زمین تب ان کو پتا چلا واقعی اللہ کے رسول ہے اسی وقت ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی کہ بھی یہ ایران کے بادشاہ کہ یہ جو کنگن ہیں یہ تمہیں ملیں گے اور پھر ہوا یہ کہ اس واقعے کے تقریباً پندرہ سال بعد پندرہ سولہ سال بعد یا بیس سال بعد یہ ہوا کہ عمر ادیرات انہیں جب ایران کو فتح کیا تو تب بادشاہ کے کنگن پورا ہے انہوں نے سپیشل عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خاص ان کو دینے کی اور وہ دیئے تو دیکھئے کہ یہ ایک جزا بھی اس دنیا میں آگئی سامنے یعنی یہ ایک اگزیمپل ہم لوگوں کے لئے ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں یہ چلنا اب دیکھئے کہ منکرین کے لئے اسی دنیا میں سزا کی ریزن بھی بتا دیا اللہ تعالی کہ اس لئے ان منکرین پہ اللہ سزا دے رہا ہے یعنی ایک تو ان کے لیڈرز کو اڑا دیا پہلے جنگ بدر میں پھر احد میں ان کے بڑے لیڈرز کچھ جو بچ گئے تھے وہ بھی مارے گئے اس کے بعد پہ بہت کم لوگ ہی اس کے بعد مرے ہیں اس لئے کہ وہ خندق کی جنگ میں ہو آئے لیکن خود باگ گئے پھر آہستہ آہستہ من پرسنٹ رہ گئے تھے وہ مارے گئے بس یہ ہو جس کو انشاءاللہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے پھر فرمایا وَاِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آیاتُنَا قَالُ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَ حَاظَا ان حَاظَا إِلَّا اسَاطُعِرُ الْاوَلِ یہ وہ لوگوں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ہی کلام پیش کر دیں یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں انہیں بھی آیتیں کون ہیں ایک تو وہ آیات جیسے ہم یہ قرآن پاک کے ایک ایک جملے کو کہتے ہیں آیتیں اور ایک وہ آیتیں وہ ہیں کہ جو ایویڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ سینٹیفیکلی پوری کائنات کے بھی ایویڈنس دے رہا ہوتا ہے اور پھر ہسٹوریکلی وہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس دنیا میں اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کر گا دگا دیئے تو یہ یہ آیتیں تو یہ کی دو کہتے ہیں یہ تو جی پرانوں کی کہانیاں اور کچھ نہیں ہم بھی بنا لیں اور کیا بھی ایک نے کہ یہ سپیشل ایران میں گیا اور وہاں سے اس نے کئی کہانیاں لیں اور کہانیاں لے کے عربی میں اپنی ٹرانسلیٹ کر کے کرنے لگا لیکن خود اسی کے منکرین نے اس کے مزاق اڑایا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو اب بارالقرآن جو ہے اس کی زبان اس پہ واقعی اہم پہ بھی آتا ہے مزا آتا ہے یہ تو نہیں ہا رہا ان کہانیوں میں پھر فرمایا وَإِذْ قَالُ لَّهُمَّ اِنْ قَانَ هَذَا اور یاد کرو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یعنی خود منکرین نے بڑھا یہ یہ کہا تھا یہ صرف اس طرح کا ایک پروپیگنڈا کرنے کے لئے آجی تم کہتے ہو کہ خدا ہم پر یہ سزا دے گا تو چلو لاؤ پہ پتھر برسا لاؤ اور یہ عذاب لےاؤ تو اللہ تعالی نے پھر لے آیا لیکن اس کے لئے یہی کیا کہ ان کے جو بڑے کٹر منکر تھے ان کو پہلے جنگ بدر میں اڑا دیا یہ ان پر سزائی پھر فرمایا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَفِينَ وَمَا قَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ رسول آپ ان کے درمیان موجود تھے اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہیں یعنی ہوا کیا تھا اللہ تعالی نے اس لئے ایک ادام ان کو عذاب نہیں دیا کہ ٹائم دیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ ابھی اس میں جو ہنڈرڈ پرسن منکر ہیں چلے اس کو تو کچھ دن میں اڑا دیں گے اور جو ابھی کوئی ایٹی پرسن منکر ہے یا ففٹی پرسن منکر ہے یا تہٹی پرسن ہے اس کو ٹائم دوں گا تاکہ اس میں یہ مغفرت کر لیں ان کو موقع مل جائے اور پھر اللہ تعالی نے یہ کیا کہ جو ہنڈرڈ پرسن منکر تھے وہ تو جنگ بدر میں اڑائے گئے اور یہ اللہ تعالی نے قانون یہی رکھا کہ رسول جب ان کے سامنے موجود ہوتے تو ان کو سزا نہیں دیتے یا پرانے رسولوں کی اب جب مکہ مکرمہ کی صورتوں کا پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے رسول کو یہی حکم دیتے کہ ٹھیک ہے جی اب اضاب آنے لگی آپ چلے جائیں تو وہ ہجرت کر کے پھر چلے جاتے اس کے بعد اس قوم پہ اللہ تعالی وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے وہ معاملہ ان کو پوری تباہ و برباد کر دیتے تو یہ آپ مکہ کی صورتوں میں آپ پڑھ سکتے اب مزید فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَزِّبَهُمْ يُعَزِّبُهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا قَانُوا أَوْلِيَاءُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَا قِنَّا أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ لیکن اب ان میں کیا ہے کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد الحرام سے روک رہے ہیں درہ لے کے یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ان کے جائز متولی تو صرف خدا سے خبردار کرنے والے ہو سکتے ہیں ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں یعنی اب یہ دیکھئے کہ جیسے سعید بن موازر عدی اللہ تو انہوں نے کچھ اور انسار وہ عمرے کے لیے مکہ آئے تھے اور ان کے لیے یہ پورا قانون عبراہیم علیہ السلام نے جو پورا بتایا گیا تھا اپنی نسل کو اور اپنی امت کو کہ بھی جو شخص بھی اللہ کی عبادت کے لیے حرم شریف میں آرہا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ عرکت کی کہ انہوں نے صحابہ کرام کو روکا نہیں جی تم نہیں کرو گیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ موقع آگیا کہ ان پہ عذاب دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک دن نہیں کیا بلکہ اس کو تقریباً پانچھے سال تک رکھا ان کو تاکہ ان کے جن لوگوں میں ابھی کچھ حد تک ان کے ایمان کا تھوڑا سا حصہ موجود ہے تو چلو ان کو موقع مل جاؤ رہا ہستہ ہستہ وہ ایمان لے آئے اور پھر آخر سورة طوبہ میں آپ دیکھیں کہ یہ مسجد حرام کو مکمل پاک اللہ تعالیٰ نے کر دیا مسجد الحرام یہ حرم شریف ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنے گھر سے یا اپنے شہر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا قبلہ بھی وہی حرم شریف ہوتا ہے تو دیکھیں کہ یہ توحید کا مین سیمپل پھر منکرین کے لئے آپ اس دنیا میں سزا کی وجوہات پھر بیان فرمائیں کہ ان کی ایک سزا یہ کی کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بڑی تکلیف کی اور اب حرم شریف پہ قبضہ کر بیٹھے تو فرمایا یا اپنی نمازوں کی ذہن میں نہ رہیں حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں اب چکھو کہ میرے عذاب کا مزہ کفر کی پداش میں جو تم کرتے رہے یعنی ان کی حالت اب یہ ہو گئی تھی برنا ان کے جب تک بلکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اب تک تقریباً 2600 گزر چکے تھے تو اس میں نیک لوگ آتے تھے صحیح طرح نماز پڑھتے تھے اور توافی نماز ہی کا ایک حصہ ہے یعنی نماز کے یہ ایک اور سٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گھومنا تو یہ بھی ایک نماز ہی تھی اور ابھی بھی ہے تو لوگوں نے یہ ایک جب انہوں نے انحراف شروع کیا تو انہوں نے یہ بھی کرنا ہے جناب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ تواف کرتے ہوئے سیٹی پہ جانے لگے تعلیہ اور یہ حرکتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب ان کی نمازیں سب ڈیلیٹ ہیں بکار ہیں اچھا پھر مزید یہ اس سے زیادہ انہوں نے ایک گندی حرکت وہ یہ کی تھی کہ جی یہ کہ تم اپنے کپڑوں میں جو ہے وہ تواف کرو تو اب ہوتا کیا کہ یعنی مقصد یہ تھا کہ ان کو پیسے کمانا تو تب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قرائے پہ اپنے کپڑے ان کو دیتے تھے اب جو دوسرے علاقوں سے جو لوگ آئے تو ان کو دینا لو بھی یہ اس کے اتنے پیسے آئے یہ قرائے یہ لو اور جا کے اس پہ تم تواف کرو تو یہ حرکت تھی اور کئی لوگ جو بہت غریب آتے تھے وہ ان کو بجرے کرایا بھی نہیں دے پاتے تھے تو وہ تو ایسی حرکت کرتے تھے کہ بلکل اپنے کپڑے سب پتار کے بلکل ننگے ہو کے اور پھر تواف کرتے تھے یہ حرکتیں یہ حرکتیں انہی ہوئی تھی تو اب اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سب حرکتوں کو صاف کی اور پھر اس سے زیادہ انہوں نے کعبہ شریف کے ساتھ ہی بہت سارے بت بنا دیا تھے مختلف قبیلوں کے جو جو بھی ان کے بت تھے ان سب کی انہوں نے بنا دیا تھے تاکہ سارے قبیلوں کے لوگ آتے رہے اور یہ تو تواف کرتے رہے یعنی تواف بھی وہ انہی اپنے جو بھی ان کے جن کو وہ خدا سمجھتے تھے انہی کے لئے وہ کرنے لگتے تھے تو دیکھیں یہ حرکت ان کی مزید غلطیں آپ کو مکی صورتوں میں اور واضحیں آئیں گے لیکن یہاں پہ بھی ہیں اب مزید فرمایا ان اللذین کفروا ینفقون اموالہ لیا سدو سبیل اللہ فسیونفقونہ سم تکون علیہ حسرتا سم یغلبونا واللذین کفروا الی جہنم یحشرون جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لئے خرچ کر رہے سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے پھر یہ ان کے لئے حسرت بن جائے گا پھر مغلوب ہوں گے اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے یعنی جتنے منکر ان کا یہ ریزلٹ ہوگا کہ اب ان کی جتنی انویسٹمنٹ تھی اس کو وہ اللہ کے دین کو روکنے کے لئے خرچ کر رہے تھے بڑے جانور بڑی تلواریں خرید رہتے اور وہ مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کے لئے آ رہے تھے تو اس کے لئے تو اللہ نے بتایا ریزلٹ یہ ہوگا اور ہوا بھی آپ سورہ توبہ میں بھی دیکھیں گے اور کچھ عرصے میں آپ بلکہ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا کہ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے ہی سرندر کر گئے اور مکہ بھی فتح ہوا اور پھر اس کے بعد پورا عرب بھی فتح ہوا اور پھر آپ ہی کے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم انہیں دو سپر پاور جو زمانے کی تھی ایران اور رومن امپائر دونوں وہ بھی فتح ہو معاملہ ختم اب مزید فرما لیمیز اللہ الخبیث من الطیبی ویجعل الخبیث بعدہ علا بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولائی کا ام الخاسر اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے نپاک کو الگ کرے گا اور نپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر رکھ کر سب کا دھیر بنائے گا پھر اس دھیر کو جہنم میں جھونک دے حقیقت یہ کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے یعنی پھر یہ آخرت کی سیچویشن بتا دی یہ ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ الگ الگ کرے گا پاک لوگ وہ الگ پھر نپاک ان کو الگ کیا پھر ان کو ساروں کا ڈھیر منائے گا چلو بھی پھر پرشتے ان کو جنم میں ٹھنکیں گے وہاں جا کے جو پھر ان کو صدایب ہو اور جو پاک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور پھر بیچ کی ہمارے جیسے لوگ ہوں گے جن میں گناہ بھی ہوں گے کچھ نیک عمل بھی ہوں گے تو اس کے لیے اگر تو کوئی بہت بڑے گناہ نہیں کیے کچھ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ڈیلیٹ کر دے گا وہ بھی انشاءاللہ اور اگر پھر کچھ گناہ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے گا یعنی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ صدا مل جائے گی اس کی مثال وہ ہے کہ جیسے آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ کچھ بڑے مخلص صحابہ تدیل اللہ نے ان سے غلطی ہوئی تھی تو ان پہ اس طرح کی ایک صدا ملی تھی کہ 50 ڈیز یعنی اتنے دن کے لیے ان پہ اس طرح کی ایک چھوٹی سی صدای آئی تھی کہ ان کو بالکل بائیکوٹ کر دیا گیا اور وہ پچاس دن برداشت کیا اس کے بعد اللہ نے معاف کر لیا تو یہ بھی ریزلٹ ہے یہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ اب اس منکرین کے لیے اس دنیا میں صدا کے لیے اہل ایمان پہ حکم ہوا قلن لذین کفروا ان تنتہو یغفر لہو ما قد سلفا و ان یعودو فقد مدد سنت الابولی اے رسول ان منکروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لے کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے تو اس سے ہمیں بھی پتا چل گیا کہ ہمیں ہم نے جو غلط حرکتیں کر بیٹھیں اب تک ہمیں سمجھ آ جائے فوراں تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں تو بس سب ڈیلیٹ جو حرکتیں کر بیٹھیں خطب ہیں اگر دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم نے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور پھر اگلوں کے مسئلے کو بھی عل کرنا ہے مثلا کسی کی پروپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو اگلوں کو واپس بھی کرنی یا کسی کے پیسے ہم نے کسی طرح سے قبضہ کر بیٹھے ہیں وہ واپس کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں انشاءاللہ یہ گناہ بھی معاف ہو جائے تو دیکھئے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے منکرین کو بتا دیا جو اللہ کے رسول کے دشمن بنے میں ان کے لئے بتا دیا اور ہمارے لئے بھی یہی بات کہ ہم نے جو حرکتیں کر بیٹھے ہیں تو اب توبہ کر لیں اب اہل ایمان کو فرمایا مقاتلوہم حتی لا تکون خطنتون و یکون الدین کلہو للہ فان انتہو فان اللہ بما تعملون بصیر و ان تولو فعلمو ان اللہ مولاکن نعم المولا و نعم النسیر اہل ایمان تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ جب تک کہ فتنہ فتنہ کیا ہے پرزیکیوشن باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لئے ہو جائے سو اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر مو موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا مددگار ہے کیا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے یا اللہ تو یہ اب اہل ایمان کو یہ حکم ہو اور یہ ہمارے لئے بھی یہ ہے کہ جب یہ فتنہ ہو رہا فتنہ کیا ہے پرزیکیوشن کہ جو آپ کو دین سے زبردستی ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے تو حکم آیا کہ یہ آپ پہ پھر جہاد کرو یہ ہم پہ حکم ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دین سب اللہ کے لئے تو اس لئے بے فکر ہو اور یہ کرو اور صحابہ اکرام ندیل انہوں نے یہی جہاد کیا پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ اس کو اسی دنیا میں ان کو عجر ان کا جو جزا ہے وہی آگئی کہ دنیا کے سب سے بہترین زمین دے دی اور یہ پورا یہ جو فتنہ ختم ہو گیا اور اس کے لئے آپ دیکھیں کہ افغانستان سے لے کے براکش تک صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کر بیٹھے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ اور ملک چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ٹائم یہ رکھا ان کے لئے کہ اب دوسرے ملکوں کے لوگوں کو اگر کوئی پرزیکوشن ہو رہی ہے تو وہ ہجرت کر کے آسانی سے آ سکتے اور ان کے لئے یہ امیگریشن بالکل اوپن رکھی رکھی اور لوگ آتے رہے اور وہ کرتے رہے اور اب تو الحمدللہ ہمارے زمانے میں یہ فتنہ ختم ہو گیا کہ اب یہ پرزیکوشن نہیں ہے کہ کوئی ہمیں زبردستی دین سے ہٹائے ہاں ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں ملک کے دنیا کے کہ جو یہ کرتے ہیں تو وہیں پہ جہاد کا حکم ہے اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ بھی یہ خود نہیں کرنا بلکہ اللہ کے نے یہ حکم دیا ہے کہ حکومت کے ذریعے یہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اگر لگے کہ یہ فلام پہ یہ ہونا چاہیے تو اس کے لئے پھر ہم ہم پہ یہ حکم ہے کہ ہم ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کو یہ سجیشن کے طور پہ کریں گے کہ بھئی یہ عمل کریں یا یہ معاملے کو آپ جہاد کے لئے کرائیں تو وہ مان جائیں ٹھیک ہے یا اگر ان کو کمزوری ہے تو وہ بتا دیں ہی ہے اس لئے کہ ورنہ ہوگا کیا وہ پریکٹیکلی اب خود دیکھ چکے ہیں افریقہ اور افغانستان اور پاکستان میں اس طرح افریقہ کے بہت سے ممالک میں ہوا جنہوں نے خود اپنے ذریقے سے کچھ پارٹی بنا کے اور جنگ کی اس کے بعد اس ایک پارٹی سے دس پارٹیاں بنی اور واپس میں ایک دوسرے کو مارتے جا رہے اور یہ آج کل کے زمانے کا ایک بڑا فتنہ آج کل جاری ہے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکل آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے بغیر جنگ یا جہاد جو بھی کہلے ریزلٹ یہ ہوتا تو ہمارا جہاد ہے کہ ہم نے حکومت سے سجیشن دینی ہے اور وہ کر لیں ٹھیک ہے جیسے ابھی پچھلے ایک دو سال پہلے یہ معاملہ ہوا کہ جب برما کے ملک میں پرزیکیوشن ہو رہی تھی اہل ایمان کی تو ترکی کے وزیر آزم جو ہیں انہوں نے اردگان صاحب نے ایک یہ بقاعدہ وہ جنگ کا وارننگ دے دی اور پھر برما والوں نے یہ کیا کہ اہل ایمان کو ٹھیک ہے ان کی وہ تو نہیں رکھا لے کہ چلو مذہبی ہے تو باہر سے ان کو چھوڑ دیا کہ ان کو اب وہ اپنے دین پر رہے یہ معاملہ دیال ہو گیا الحمد اللہ دیکھئے کہ حکومت کرتے ہیں کہ جس میں مال غنیمت کے حکامات ہیں اور پھر منکرین کے پھر مزید ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے پھر اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ تعمیر شخصیت جہاد کے دوران کیا کرنی اور کیا نہیں کرنا اس کے حکامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہم پہ رسپونسیبیلٹیز ہے جس میں مزید واضح ہو جائے گا کہ کس کا جہاد ہم نے کرنا اور کیا نہیں کرنا پھر محاجرین اور انصار کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاملے کو یہاں پہ صورت ختم ہوگی انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ اور جو سوال آپ کے ذہن میں آرہے ہیں تو ابھی پوچھ لیجئے تاکہ اگلے لیکچر میں آپ کے لئے یہ آسانی رہے گی تاکہ چیزیں کلیر جزا اللہ خیر وحسن جزا